نو لیٹس ٹیڈی کسٹم ایز ای سورس آف لاو اب ہم پڑھتے ہیں کہ کسٹم اگر انڈروڈکشن ٹو لاو کے پیپر میں آئے تو آپ نے اس کو کیسے لکھنا ہے کیسے اس کو اٹیمٹ کرنا ہے کیونکہ جیسے میں ایک بار 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 یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں انڈروڈکشن ٹو لاو میں جو ہے وہ آپ کو ان سب کا ایک بریف نالج ہونا چاہیے اور آپ نے اتنا زیادہ لینٹی نہیں کرنا کوسچن کو جس طرح سے آپ جوریسپرودنس میں کرتے ہیں اس میں آپ نے شارٹسہ لکھنا ہے تو اس کو تین چار ہیڈنگز پر ہم ڈسکس کریں گے کسٹم کو کہ کس طرح سے آپ نے اگر پیپر میں کسٹم کے بارے میں سوال آئے تو کس طرح اس کو اٹیمٹ کرنا ہے دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کسٹم کی انڈروڈکشن میں کہ جو پرمیٹیو ٹائمز میں جو انشن ٹائم تھا وہاں اس میں جو لاو میکنگ تھی جو قانون سازی تھی وہ کنگ کا کام نہیں ہوتا تھا اور کوئی ایسی سپریم اتھارٹی تو تھی نہیں کہ جو قانون سازی کرے جس طرح آج کل کے ٹائم میں لیجسلیشن ہوتی ہے اس طرح کا کوئی پروسیجر تو نہیں تھا سو اب لاو میکنگ کون کرے لاو جو تھی وہ کہاں سے آئے لاو کسٹم سے آتی تھی اس سوسائیٹی میں جو کامن پریکٹسز ہوتی تھی لوگ جو ڈیلی بیسس پر جو کام کرتے تھے جو چیزیں ابزرب ہوتی تھی اسی کو قانون مانا جاتا تھا سو اب آپ لوگوں نے اس کو کیسے ڈیفائن کرنا ہے کہ کسٹم کیا ہوتا ہے کہ پریکٹس آف دی کامن پیپل یہ ہولینڈ نے بھی اس کو اسی طرح ڈیفائن کیا ہے کہ ایک ایسا کورس آف کانڈکٹ یعنی ایک کانڈکٹ نہیں بلکہ اس کی وہ متواتر جو جس طرح سے ابزرب ہوتا ہے وہ چیزیں ساری جب یہ جنرلی ابزرب ہو رہی پوری سوسائیٹی میں تو اسے ہم کسٹم کا نام دیتے ہیں اس کے بعد آپ ہیڈنگ دے سکتے ہیں کہ امپورٹنس آف کسٹم کسٹم کی اہمیت کیا ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے جو قوانین کسٹم پر بیس کرے یعنی کسٹم سے قوانین بنے تو وہ لاؤز ایڈاپٹ کرنا اور انفورس کرنا بہت آسان ہوتا ہے ایڈاپٹ کرنا کیوں آسان ہوتا ہے کیونکہ لوگ آلیڈی وہ کام کر رہے ہیں آپ ان کو بتائیں یا نہ بتائیں آلیڈی وہ کام کر رہے ہیں سو اب دیکھیں جیسے میں ہوں میں ابھی سپوز میں کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتا یہ ہماری لوکیلٹی کی ایک کسٹم ہے ابھی آپ اس کو سٹیچوٹری فارم دیتے ہیں کہ یہاں کوئی کسی کو ڈسٹرب نہیں کرے گا یہاں کوئی بھی بندہ کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتا سو اٹ مینز کہ جو کام ہم ویسی ہی بغیر بتائیں ڈیلی کر رہے ہیں آپ انہیں اگر سٹیچوٹری فارم میں لے کر آئیں تو یہ آلیڈی ایڈاپٹ ہو چکا ہے سو یہ بہت ایزی ہو جاتا ہے اور انفورس کرنا بھی بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے بھی نہیں کرتی کیونکہ ایک کام جو ہم ڈیلی کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ اس کو سٹیچوٹ میں لے کر آئیں تو ہم کیوں ریزیسٹ کریں گے سو یہ اس کی ایمپورٹنس ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایسے لاؤز کو بہت کم ریزیسٹ کرتے ہیں which are best upon customs let's study kinds of customs کے customs کی classification کیسی ہوئے سو دیکھے customs are broadly divided into two legal customs and conventional customs however legal customs are further divided into two there is general customs and local customs what is legal customs those customs which possess the force of law so legal customs وہ customs ہوتے ہیں جن کے پاس ایک legal authority ہوتی ہے وہ customs which are backed by legal provisions or provisions of law کہ ان کا ایک legal force ہوتا ہے اپنا یعنی قانونی طور پر یہ enforce ہو سکتے ہیں عدالت جو ہے وہ اس کو enforce کروا سکتی ہیں ایسے customs کو اب جنرل custom اور local customs کیا ہوتے ہیں دیکھیں جب بات ہو رہی ہوں legal custom کی اس کا مطلب کہ ان کا ایک force of law ہوگا یہ قانون جو ہے یہ enforce ہو سکتا ہے یہ جو custom ہے یہ enforce ہو سکتا ہے قانون کی true جنرل custom وہ جو through out the territory یعنی جو through out the state same ہوتے ہیں اور ان کو force of law حاصل ہوتا ہے اور جو local custom ہوتے ہیں یہ ایک خاص particular community میں ہوتے ہیں ایک خاص جگہ پر ہوتے ہیں جیسے اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ایک ایسا custom جو پورے پاکستان میں generally observe کیا جاتا ہے اسے ہم general custom کہیں گے اور ایک ایسا custom جو ایک خاص province میں یا پھر ایک خاص district میں ایک خاص division میں ایک خاص region میں اس کو اگر observe کیا جاتا ہے تو اسے ہم نام دیں گے local custom کا اب conventional customs کیا ہوتے ہیں those customs whose authority is conditional on its acceptance ان کا force of law نہیں ہوتا لیکن جب آپ ان کو مان لیتے ہیں جب آپ ان کو accept کر لیتے ہیں تو ان کو آپ کے acceptance ہی ان کے پاس force of law آ جاتی ہے یعنی your acceptance is directly proportional to its force of law جیسے آپ ان کو accept کر لیتے ہیں تو ان کو force of law مل جاتی ہے قانونی طور پر یہ enforce ہو جاتے ہیں یہ زیادہ تر جو contracts ہوتے ہیں جو agreements ہوتے ہیں ان میں یہ customs generally observe کیا جاتے ہیں جیسے دونوں parties agree ہو جاتی ہے customs پر تو اس customs کو کیا حاصل ہو جاتے ہیں ان کو force of law مل جاتی ہے ٹھیک ہے so the next heading is prerequisites of valid custom اب ہر custom جو ہے وہ law نہیں بن سکتا کون سے customs پہلے دور میں law بنائی جاتے تھے یا اور کون سے customs کو بیس بنا کر customary law بنائی جاتی تھی common law آتی تھی سو ان customs کے کچھ essentials ہوتے تھے ایک تو جو سب سے پہلے ہے وہ یہ custom امیموریل ٹائم سے آتے تھے یعنی وہ بلیک سٹون اور سیلمنٹ دونوں نے جو رائی دی ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک custom جس کو law بننا چاہیے وہ ایسا ہی ہے کہ اس وقت society میں جتنے لوگ رہ رہے ہوں ان کو پتہ نہ ہو کہ یہ custom کب سے آ رہا ہو for example یہ ایک society ہے ٹھیک ہے یہاں پر کچھ لوگ ہیں ایک بندہ 50 year کا ایک بندہ 60 year کا ایک بندہ 70 year دوسرے 80 and round about death اب ایک custom ہے جو 120 سال سے آ رہی ہو ٹھیک ہے سو جو present لوگ ہیں ان میں سے کسی کو بھی اس کا نہیں پتا اس کا مطلب یہ جو custom ہے یہ valid ہے اور اس کو law کی shape دی جا سکتی ہیں لیکن اگر ایک ایسا custom کے society میں لوگ 80 سال کے رہ رہے ہوں اور آپ 10-15 سال سے ایک چیز observe کی جا رہے ہوں تو یہ سب کو پتہ ہے سو یہ امیموریل ٹائم سے نہیں ہے اور یہ اس کی ingredient جو essential ingredient ہے وہ اس کو fulfill نہیں کرتا enjoyment is peaceable ایک ایسا custom جس سے کسی کو خطرہ نہ ہو peaceably اس کو enjoy کیا جا سکے پرامن طریقے سے اس کو enjoy کر سکتے ہوں جس سے general society کو کوئی خطرہ نہ ہو reasonable ہو یعنی logically وہ custom ٹھیک بھی ہو اس کا کوئی sense بھی ہو ایسے نہیں کہ illogical اور non-sense قسم کے customs جو ہے وہ آپ ان کو بیس بنا کر اس پر laws بنائیں آگے ہے observed as of right ایک ایسا custom جو لوگ اس لیے observe کرتے ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے اس custom کو لوگ اپنا right سمجھتے ہیں اور اس کو right کے طور پر ہی exist کرتے ہیں اور exercise کرتے ہیں اچھا آگے ہے conform with statutory law customs کے لیے یہ بہت ضروری essential ingredient ہے کہ یہ statutory law کی against نہ ہو یعنی ایک ایسا custom اگر وہ constitution کے خلاف ہے یا کسی اور statutory law act کے خلاف ہے اس کے inconsistent ہے so اس کو ہم valid custom نہیں کہیں گے it should be regarded as an invalid custom and it does not fulfill the criteria to be the law so اس کو آپ law نہیں بنا سکتے اب ہم پڑھتے ہیں legislation کہ legislation as a source of law کیا ہے